بسم اللہ الرحمن الرحیم سب پھڑے جانے ہیں اور کچھ پھڑے جا چکے ہیں میں ایک بڑی تہل کا خیز بڑی بریکنگ جس کو کہتے ہیں خبر وہ آپ کے حضور پیش کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ وہ جو کیا کہتے ہیں بادشاہ سلامت کی طرح پاکستان میں پھرا کرتا تھا جیا کرتا تھا اور جس کی ہاں میں سب کی ہاں ہوتی تھی جس کو جس کے کہنے کے بقول ندیم افضل چند کے کہ جی کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ اگر آپ سیال کورٹ سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو امیر حسین چودری امیر حسین کو ٹکٹ دے دیں چودری امیر حسین بنی گالہ تک آ پہنچے عمران خان صاحب کے احکامات کی روشنی میں جب وہ دروازے کے اوپر آئے اور نیچے سے عملے نے بتایا کہ چودری امیر حسین صاحب آ چکے ہیں تو عمران خان صاحب نے اچانک کہا کہ نہیں ہم نے ٹکٹ جو ہے وہ فردوس آشکوان کو دینی ہے اور فردوس آشکوان کو ٹکٹ کا سن کے جو باقی پی ٹی آئی کے جو انتخابی سیاست کو سمجھ دے تھے انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ لی اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں فلان کہہ رہا ہے کہ یہ ٹکٹ جو ہے وہ چودری امیر حسین کو نہیں دینی فردوس آشکوان کو دینی ہے چودری امیر حسین دروازے سے پلٹا دیئے گئے دروازے سے ملے بغیر وہ واپس چلے گئے عمران خان صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا حکم کس کا تھا اس کا حکم تھا جو اس وقت اپنے گھر میں عملن عملن میں کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی جس کو کہتے ہیں وہ ہاؤس آریسٹ ہے اور جو گھر سے باہر اگر اس کو نکلنا بڑا ضروری ہو تو وہ پھر جو ہے وہ مطلقہ حکام سے کہتا ہے کہ میں شاپنگ کرنیانی ہوں یا میں اپنے میں اپنے سمدھی کے گھر جانا ہے میں لاؤر جانا ہے میں لاؤر جانا ہے تو اس کو پھر اجازت لینی پڑتی ہے اور پھر اس کے آگے پیچھے جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بظاہر جو ہوتی ہیں وہ تو ان کی سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہیں اور وہ پاکستان کے حساس اداروں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں جو ان کو مستقل عملہ دیا گیا ہے اس کی بھی ہوتی ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو مستقل ان کی حفاظت پر معمور ہیں اور سرولنس سلیدہ سے ہو رہی ہوتی ہے سر سرولنس جسوسی ایک تو وہ عملہ ساتھ ہے نا جو مستقل ہے وہ جو ڈیوٹی کے اوپر لگاؤ ہے تو میں نے یہ سوال کیا اور یہ بات مجھے ایک باخبر آدمی نے بتائی جو اس وقت کسی سرکاری عدے کے اوپر تینات نہیں ہے لیکن ایک باخبر آدمی ہے یعنی وہ نہ ہمارے ساتھ اداروں سے اس کا تعلق ہے نہ اس کا پاکستان کی فوج سے تعلق ہے کرنٹلی نہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں کوئی سیاستدان ہے تو ان سے میری یہ والی بات ہو رہی تھی انہوں نے مجھے جب یہ والی بات بتائی تو میں نے ان سے کہا کہ جی کہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نکلو حرکت محدود کر دی گئی ہے تو اس کو ہاؤس اریسٹ تو نہیں بولیں گے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ پاکستان کے طاقتور ترین آدمی رہے ہوں آپ نام بھی رہے ہوں آپ ایک عام شہری ہوں پاکستان کے اور آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے علاقہ تھانہ چھوڑتے ہوئے ایس اچھو کو بتا کے جانا ہے کہ میں کتے جا رہے ہوں تو جا آپ کو گھر سے نکلنے سے باہر نکلتے ہوئے بھی کسی سے پوچھنا پڑے تو اس کو ہاؤس اریسٹی کہتے ہیں پریکٹیکلی عملا اس کی انانسمنٹ نہیں کی گئی زیادہ سختی نہیں کی گئی محدود کر دی گئی ہے ان کی نکلو حرکت یا کہنے کہ وہ ان کی نکلو حرکت ظاہر ہے کہ جب وہ بتا کے جائیں گے کہ میں پھوپیرے گار چلیں یا میں نے محمدہ منڈا بڑا چیتے آ رہے ہیں انہوں ملنے جانا ہے بڑے عرصہ ہو گیا تو سر پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی خفیہ کاروائی نہیں ڈال سکتے اور یہ کیوں ہوا یہ ان کی خفیہ کاروائیوں کی وجہ سے ہوا ان کی وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہوا جو وہ حرکتیں خان صاحب کو بچانے کے لیے کر رہے تھے سر میں نے آپ سے گزارش کی کہ لاہور آئی کورٹ میں ان کے فرسٹ کزن جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان صاحب کی محبت میں یا اپنے کزن کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کو وہ ریلیف دیا جو وہ نہیں دے سکتے تھے یعنی پیمرہ کے خلاف جو احکامات کوئی یا نوٹس پیمرہ کے خلاف کوئی درخواست لاہور آئی کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا تھا اور یہ کوئی پانچ رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پیمرہ کے خلاف جو بھی کوئی درخواست آئے گی وہ انٹرٹین لاہور آئی کورٹ نہیں کرے گا بلکہ وہ اسلامباد آئی کورٹ انٹرٹین کرے گا کیونکہ یہ اس کی تیریٹوریل جیریزڈکشن ہے یعنی اس کی جغرافیہی حدود ہیں اس میں یہ والا دفتر فال کرتا ہے تو وفاق کا میٹر بھی ہے تو وہیں پر سنا جائے تو وہ جو ان کے جو صاحب عملن جو ہے وہ ہاؤس ریسٹ ہے ان کے جو کزن ہیں جو لاہور آئی کورٹ کے جج بھی ہیں انہوں نے جناب وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک حکم امتنائی جاری کر دیا یا سٹے آرڈر کر دیا کہ نوٹس واپس کروا دیا کہ امران حان کی تقریب جو ہے پیمرہ کا نوٹس تھا کہ وہ نیشنل میڈیا کے اوپر نشر نہیں ہوگی ایک اوٹک کہہ دیا کہ یہ کیس آیا ہے یہ پانچ سٹے رکھنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر سات رکھنی بینچ گیا اسے بھی بڑا بینچ بنائیں وہ جناب چونکہ وہ ویسے ہی ایک عدالت تو ساسو ماں کی عدالت ہے ایک جو ہے وہ سسر صاحب کی عدالت ہے تو سسر صاحب کی عدالت نے ویسے ہی وہ کیس دبا کے تو سسر صاحب اس کے اوپر پیڈیڈ آگے بے گئے نے موڑا رکھ کے تو اس طرح کے وہ کاروائییں ڈار رہے تھے اس طرح کے وہ ریلیف جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دلوارے تھے ان کے کہلے کہ جو سیول سائیڈ کے اوپر بیورکریسی کے اندر چونکہ انہوں نے ایک پوری کی پوری اپنی وہ امپائر کھڑی کی ہوئی پیرل متوازی جو ہے وہ ادارے کے مقابلے میں ادارے کھڑے کیے ہوئے تھے انہوں نے تو وہ ان کے ذریعے اپریٹ کر رہے تھے پرائیویٹ اپریٹرز کے ذریعے بھی وہ اپریٹ کر رہے تھے بہت بڑا انہوں کا نیٹورک تھا اور ان کا نام ہے جنرل فیض حمید جنرل فیض حمید صاحب اس وقت جو ہے وہ ان کی نکلو حرکت جو ہے وہ کافی حد تک محدود کر دی گئی یہ بتی گئی یہ سہرت ہے جنرنیٹر کی گھڑ 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 ہو سکتا ہے آپ تک آواز آ رہی ہو اور یہ لائٹ کسی بھی وقت جو ہے وہ دغا دے سکتی ہے تو بتی گئی ہے لہٰذا اگر اس طرح کا کوئی سانحہ یہاں پر چانک سے افتاد ٹوٹ پڑے تو آپ برداشت کیجئے گا اور یہ آواز ضرورت سے زیادہ جنرلیٹر کی آ رہی ہے سر ہے نا مینج کری ہے آجی مینج کری ہے پروڈیوٹر صاحب کہتا ہے گزارہ کرو چوڑ ہوں دیلوڑ کو ہی نہیں تو سر جی یہ ہے جناب صورتحال کہ امران اچھا اب یہ ہونا ہی تھا اور یہ امران خان صاحب کی دیرفتاری یا ورنٹ کے اوپر یکم مئی کو دستخط ہوئے ہیں وہ جنرل نظیر احمد بات صاحب کے لیفٹنل جنرل ٹائٹ نظیر احمد بات صاحب کے جو چیئرمن نہب ہیں لیکن یہ جو ہیں پائن اپنے کیا ان کو کہتے ہیں فیض امید صاحب اب اس سرکاری ورجن بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں تو فیض امید صاحب کوئی تقریباً دو افتوں سے دو تین افتوں سے وہ جو ہے وہ انڈر سرولنس بھی ہیں سرولنس تو خیر پہلے بھی ہو رہی ہوگی لیکن اتنی کھل کھلا کے سرولنس جو ہے یعنی کہ بے جھجک بے دھڑکو کے سرولنس اور پوری جان لگا کے سرولنس جو ہے وہ پچھلے تین ہفتوں سے آلموسٹ ہو رہی ہے لاہور میں بھی ہر جو جہاں پہ بھی وہ آتے جاتے ہیں اور پھر وہ اب تین ہفتوں سے زیادہ سختی ہوگی ہے یعنی کہ ایک غیر الانیہ جو وہ ہاؤس اریسٹ ان کی تین ہفتوں سے چر رہی ہے اب میں نے یہ کچھ جو سرکاری افسران ہیں ان سے یہ میں نے انفرمیشن شیئر کی اور ان سے یہ موقف جاننے کی کوشش کی ظاہر ہے کہ کوئی سٹیٹ اوفیشل جو ہے وہ اس کو آن نہیں کرے گا اس طرح سے دو ٹو گنداز میں مثال کے طور پر رانہ سنوالہ صاحب اگر ان سے یہ سٹیٹس ان کا پوچھیں تو وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ایکچولی قانونی طور پر بقاعدہ طور پر بازابطہ طور پر ہاؤس اریسٹ نہیں ہیں اندر کھاتے جو ہوتا ہے نا غیر اعلانیہ طور کے اوپر ہیں تو میں نے وہ پوچھا جب کچھ سٹیٹ اوفیشل سے میں نے کہا کہ جی کہ اس طرح کی میرے پاس خبر ہے کہ پائن فیضم اتصاب جو ہیں ان کو آپ نے جو اتنا مجبور کر دیا ہے کیا وہ ہاؤس اریسٹ ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مطلب اس کو ہاؤس اریسٹ تو میں نے طریقے سے کہا تو ہاؤس اریسٹ نہیں کہا جا سکتا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکلو حرکت ان کی محدود ہے اور وہ مشروعات بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ بھی کنفرم نہیں کر سکتا میں نے کہا پھر آپ کیا کنفرم کر سکتے ہیں بس میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے کافی دنوں سے پندرہ بیس دنوں سے ان کو بلکہ اس سے بھی زیادہ دنوں گئے ہیں ان کو نکلو حرکت کرتے دیکھا نہیں ہے سر اب اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے تھے سمجھ رہے ہیں نا بات مطلب بات انہوں نے کھول کے رکھ دی کہ جی کہ مطلب میں آپ کو ظاہر ہے کہ میں نے ان کا نام تو نہیں بتانا تھا کیونکہ وہ ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ تو نہیں دے رہے تھے بس وہ مجھے ایک میں خبر کنفرم کرنا چاہ رہا تھا تو وہ اتنا انہوں نے مجھے کہا کہ جی کہ پندرہ بیس دن سے بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ لگا لے کہ میں نے ان کو کہیں پر آتے جاتے نہیں دیکھا وہ جہاں پر ہیں وہیں پہ ہیں تو سر یہ جو ہو رہا ہے یہ عمران خان صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ آنے والے دنوں میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ حالات کا جبر وقت کا جبر اس حد تک بڑے کہ وہ جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کی فوج کے وہ ایلیمنٹس جو کہتے ہیں کہ فوج کی تقریم نہیں رہتی فوج کی عزت نہیں رہتی اگر ہم اپنے ریٹیٹ جرنیلوں کو وہ ان کے ماضی کے اقدامات کی وجہ سے ان کو زیرے سوال لائیں گے ان کو کٹیرے میں لائیں گے ان کے اوپر کیس چلائیں گے تو وہ ہماری عزت نہیں رہے گی تو سر عزت پہلے کری یہ ان جیسے جرنیلوں نے رہنے دی ہے عزت رہنے کا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے عمال سے لا تعلقی کا اعلان کریں کہ جی کہ انہوں نے اپنی اتھارٹی کو غلط یوز کیا اور چونکہ پاکستان کی یا دنیا بھر کی فوج کا یہ ہوتا ہے مطلب کہنے کے ڈسپلن فورس ہوتی ہے تو جو آرڈر دیں وہ ماننا پڑتا ہے لیکن ایک پروسس ہے اس پروسس میں ہم نے کھنگالا اور دیکھا کہ یار یہ تو ان کے جو احکامات تھے وہ ذاتی نویت کے تھے وہ پلٹیکلی ڈرائیوڈ تھے یا وہ پلٹیکلی انسٹیگیٹڈ تھے یا جو بھی کہلیں تو وہ لہٰذا ہم ان سے اعلانیں برات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ادارے کی عزت جو ہے وہ یوں بچ جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات کا جبر اور حالات کے تقاضے جو ہیں وہ اس حد تک معاملات کو پہنچائیں گے کہ پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے والے سالے پھڑے جانے ہیں اور وہ جنرل فیض صاحب ہوں جنرل باجوہ صاحب ہوں بات اگر یہاں تک رکجے تو اچھی ہے ورنہ بات تو پھر بہت دور تلک جائے گی اور یہ بات جو ہے وہ شاید کیا نہیں صاحب تک جائے یہ بات ہو سکتا ہے زہر السلام صاحب اور جنرل شجا پاشا تک جائے تو ظاہر ہے کہ اسی پندورہ باکس سے ہمارے جو فوج ہے جو سیکیورٹی کے دارے ہیں وہ اس سے ذرا دل ان کا جی چوراتا ہے دل گبراتا ہے تو حالانکہ میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا حوصلہ کریں یہ انہی کے حق میں بہتر ہے تو وہ اچھا چاہیں نہ چاہیں حالات کا جبر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے ایک کام کرنا وہ آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے یہ نہیں چاہ رہے تھے نا کہ جی کہ افیض صاحب جو ہے وہ افیض صاحب نے حالات ہی اس لیول کے اوپر پہنچا دی ہوئے تھے کہ وہ ان کو کہنا پڑا سر تسیہ کار ریا کرو باریو صاحب کو کہنا پڑا سر تسیہ ریپورٹرانو انٹریو نہ دیا کرو آپ بات کرتے ہیں ہمارے لئے مشکل اور بڑھتی ہے تو کیا پتا کہ کل کنگے کے جس طرح مجبوری تھی اب یہ آپ نے چونکہ گاندی اتنا کیا ہوئے اب آپ کو ذرا یہ فیس کرنا پڑے گا تو قصہ مختصر جس کو ہم پوئٹک جسٹس کہتے ہیں نا یا فطری انصاف جس کو ہم کہتے ہیں مقافت عمل جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا بیڑا غرق جنوں نے کیا ہے ان کو کٹیرے میں آنا پڑے گا اور وہ آ رہے ہیں گریجولی نا چاہتے ہوئے بھی اور باقی جو ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر اب آپ دیکھئے کہ کون کون پکڑا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد جو ہے وہ فواد چودری اور اسد عمر ٹائپ کی جو مخلوق ہے یہ بھی زیر اطاب آئے گی اور بھی بہت سے لوگ مسرد جمشیت چیما تو خیر ان کا وہ لیول نہیں ہے لیکن ان کو بھی اپنی زبان اور بیان کے اوپر جو تھا وہ جذبات میں آکے کنٹرول نہیں رہتا تھا تو اسی طرح اور بھی بڑے سارے لوگ ہیں عجاز چودری صاحب ہیں کافی سارے لوگ ہیں جو جن کی جیل یاترہ جو ہے وہ ڈیو ہے اور عمران خان صاحب کے بعد جو ہے ریڈ لائن تھے عمران خان صاحب ریڈ لائن کر آس ہو گئی تو بلو لائن تھے ریڈ لائن تھے بلو لائن تھے یلو لائن تھے جناب پیچ لائن تھے پتہ نہیں کیڑی کیڑی بلو لائن جڑی بھی لائن اندھی ہے وہ ساری لائنیں جو ہیں سب پھڑے جانگے سر سب پھڑے جانگے سر جنرل فیض اگر ہاؤس ریسٹے ایک طرح سے ایک طرح سے میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض صاحب بہت زیادہ کوپریشن کر دیں جو کہ وہ کچھ کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی وہ اسی کے بعد وہ کچھ کر رہے تھے کوپریٹ کر رہے تھے تعاون کر رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ تعاون کرے ساری چیزیں چوزیں دے دیں اعترافات بھی کر لیں اور سہولتکارے بھی فراہم کر دیں تو ان کی جان چھوڑ جائیں ادروائز تو حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں تو اگر جنرل فیض صاحب کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو سکتا ہے سر ایک بات سو فیصد جو پکی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی سرونس ہو رہی تھی اور یہ ہاؤس ریسٹ کی بات چلنے سے پہلے یا میں ہاؤس ریسٹ اس کو نہیں کہتا ان کی نقل و حرکت محدود ہونے سے پہلے شدت کے ساتھ ان کی سرونس ہو رہی تھی جدھر جاتے تھے بمپر ٹو بمپر چیک اگر پچھے گڑیاں کون کدھر جا رہا ہے اور کس طرح آ رہا ہے اور یہ جنرل صاحب کو پتا تھا کہ کیونکہ وہ چیف سپائر ماسٹر نے وہ تو اڑتی چڑھیا کے پر بھی لوگ گل لیتے ہیں نا کہہ رہا ہے چلتے ہیں ان جننگ کے گیا ہے ایسی تکنی ٹھیک نہیں سی اے کوئی اپریٹرس ہے اے کوئی جسوس ہے جسوس بکورہ زیدہ تھا تو چلیں برہا جی یہ صورتحال ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ زیر اعتاب ہیں اور اگر جنرل فیض زیر اعتاب ہو سکتے ہیں تو سر پھر کون بچے گا نا خان صاحب بچنگے در نا خان صاحب دی نیلی پیلی لال گلابی لین بچے گی فیل وقت اتنا ہے بہت بہت شکریہ